موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد محترم ناظرین تجارت میں ہر آدمی منافع کمانا چاہتا ہے کوئی نہیں چاہتا کہ اس کا تجارت میں کبھی گھاٹا ہو یا اس کا سرمایہ اس کا کیپیٹل ڈوب جائے ہر آدمی چاہتا ہے کہ کاروبار میں تجارت میں اس کو فائدہ ہو لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ کاروبار کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اس میں کبھی کبھی گھاٹا بھی ہوتا ہے بہت سارے لوگ کاروبار کر کے بہت کما لیتے ہیں بہت سارے لوگ اپنی کمائی جو اپنی پوجی ہوتی ہے اس کو بھی ڈوب ہو دیتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی کون سی تجارت ہے جو بغیر گھاٹے کی تجارت ہے آج ہم اسی عنوان پر بات کریں گے بغیر گھاٹے کی تجارت اس سوال کا جواب سور فاطر کی آیت نمبر انتیس اور تیس میں اللہ تعالی نے دیا ہے اللہ نے فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے ان کو جو رزق دیا ہے اس میں سے وہ چھپ کر کے بھی خرچ کرتے ہیں اور علانیہ طور پر خلم خلہ بھی خرچ کرتے ہیں یہ تین کوالٹیز یعنی پہلی خوران کی تلاوت دوسری نماز کی پابندی اور تیسری انفاق فی سبیل اللہ یہ تین صفات جس کے اندر پیدا ہو جائیں اللہ فرماتا ہے یہ لوگ ایسی تجارت کی امید کر رہے ہیں جس میں کبھی گھاٹا ہونے والا نہیں ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو پورا پورا عجر دے گا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِ اور ان کو مزید اپنے فضل میں سے عطا فرمائے گا اِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ بے شک اللہ تعالی بہت زیادہ معاف کرنے والا اور قدر کرنے والا ہے محترم ناظرین یہاں اللہ تعالی نے تین صفات کو اگر اختیار کر لیا جائے تو ایسی تجارت کا ذکر کیا ہے جس میں کبھی گھاٹا ہونے والا نہیں ہے پہلی چیز کیا ہے اللہ کی کتاب کی تلاوت ظاہر ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت ایک ایسا عمل ہے جس میں انسان کا فائدہ ہی فائدہ اس میں کوئی نقصان نہیں ہے قرآن کی تلاوت سے نصر بھی ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل کرتا ہے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے جنت کے راستے اس کے لئے اوپن ہوتے ہیں بلکہ قرآن وہ کتاب ہے جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مَنْ قَرَى حَرْفًا مِّنْ كِتَابِ اللَّهِ جو قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے فَلَهُ حَسَنَةٌ تو اس کو ایک نیکی ملتی ہے وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْتَالِحَا اور ایک نیکی کا ثواب اللہ تعالی کیا دس گناہ زیادہ ملتا ہے گویا کہ قرآن کے ایک حرف کے اوپر انسان کو دس نیکیاں ملے گی آگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت کرتے ہو فرمایا لا أقول ألف لا ميم حرف میں یہ نہیں کہتا کہ ألف لا ميم ایک حرف ہے بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف بلکہ ألف الگ ایک حرف ہے لام الگ ایک حرف ہے اور ميم الگ ایک حرف ہے گویا صرف ألف لا ميم پڑھ دینے سے انسان کو تیس نیکیاں مل گئیں قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ جس کا پڑھنے والا جتنا قرآن کو پڑھتا چلا جائے گا جنت کی سیڑھیاں تیہ کرتا چلا جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا اقرآ ورتقی قرآن پڑھتے چلے جاؤ اور جنت کے منازل اور جنت کی سیڑیاں تیہ کرتے چلے جاؤ ناظرین آج افسوس کی بات ہے کہ قرآن کی اتنی عظمت کے باوجود اور اس کی تلاوت کے اتنے بے شمار فوائد کے باوجود آج ہماری اکثریت قرآن کی تلاوت سے دور ہے ہمارے گھروں میں قرآن گرد و غبار سے آلودہ ہے قرآن ہم رمضان میں مشکل سے کھولتے ہیں سال کے گیارہ مہینے قرآن ہمارے یہاں رشمی کپڑے میں رشمی غلاب میں لپیٹ کر کے رکھ دیا جاتا ہے یاد رکھیں یہ ہم قرآن کے ساتھ بھی نائنصافی کر رہے ہیں اور اپنے ساتھ بھی ہم ظلم کر رہے ہیں ایک ایسی تجارت سے خود کو دور کر رہے ہیں جس میں کوئی گھاٹا ہونے والا نہیں ہے قیامت کے دن اللہ کے رسول شکایت کریں گے اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن اللہ کے رسول کہیں گے اے میرے رب میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے قرآن کی تلاوت قرآن کے اوپر غور و فکر اور قرآن کے اوپر عمل کو چھوڑنے کی وجہ سے آج امت مسلمہ پوری دنیا میں زلیل و خار ہے سچ فرمایا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بے شک اللہ تعالی اس کتاب کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو بلند کرتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو زلت اور رسوائی میں ڈال دیتا ہے کسی شاعر نے بڑی سچی بات کہی وہ زمانے میں معزست مسلمہ ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر تو قرآن کی تلاوت کریں قرآن پر غور کریں قرآن پر تدبر کریں اور قرآن پر عمل کریں یہ وہ تجارتیں جس میں کوئی گھاٹا ہونے والا نہیں ہیں دوسری چیز وہ اقام السلاح تھا بے غیر گھاٹے کی تجارت کون لوگ کرتے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں جو نماز کے پابند ہوتے ہیں آج ہم غور کریں کہ آج ہماری اکثریت یا تو نماز پڑتی ہی نہیں ہے یا ہم نماز پڑتے تو ہیں لیکن اقامت سلاح جس کو کہا گیا نماز قائم کرنا نماز قائم کرنے میں کئی چیزیں آگئیں ایک تو یہ کہ نماز کی ایسی پابندی کہ ایک وقت کی نماز بھی چھوٹنے نہ پائے غزو احضاب کے موقع پر آپ کی اثر کی نماز چھوٹ گئی سورج ڈوب گیا اور اثر کی نماز قضا پڑنی پڑی تو آپ نے بددعا فرمای ان مشرقین کے بارے میں اور فرمایا اللہ تعالی ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے ان کی وجہ سے ہماری اثر کی نماز چھوٹ گئی تو نماز سے ایسا تعلق ہونا چاہیے یہ ہے نماز کو قائم کرنا دوسری چیز یہ کہ نماز کو قائم کرنے میں وہ تمام آداب آگئے جو نماز کے اندر ضروری ہیں نماز کے اندر انسان یعنی اتنے سکون سے کھڑا ہو اور تمام جو شرائط ہیں تمام ارکان جو ہے مکمل اتمنان کے ساتھ ادا کرے جلدی بازی کے ساتھ جس کو حدیث میں کہا گیا منافق کی نماز ہے کہ کوئے کی طرح چار ٹھونگے مار کے چلا جائے وہ نماز ہماری نہ ہو اور پھر یہ کہ نماز قائم کرنے میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز پڑھیں آپ نے فرمایا نماز ویسے پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو تو کئی ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کے رسول کے بجائے کسی اور طریقے پر نماز پڑھ رہے ہوں اور ہماری نماز ہمارے موہ پر مار دی جائے تو یہ بغیر گھاٹے کی تجارت کون لوگ کر رہے ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں ہم غور کریں اپنے گریوانوں میں جھاکے کیا ہم آج نماز قائم کر رہے ہیں آج اگر ایسا ہے تو ہماری مزیدیں کیوں ویران ہیں آج سڑکیں آباد ہیں رسول سے محبت کے نام پر سڑکیں آباد ہیں گلیاریں آباد ہیں دکانیں آباد ہیں مگر مزیدیں آباد نہیں ہیں یاد رکھیں ہم نماز کی پابندی کے بغیر نہ اللہ کی محبت حاصل کر سکتے ہیں نہ رسول کی محبت حاصل کر سکتے ہیں نماز کو جان بوجھ کر کے ترک کرنے والے کا ایمان خطرے میں ہے وَكُفْرِهِ ایک انسان اور اس کے کفر کے درمیان نماز ہے نماز کو انسان چھوڑ کر کے کفر کے دائرے میں چلا جاتا ہے تو ناظرین یہ دوسری چیز ہے بغیر گھاٹے کی تجارت میں کہ ہم نماز کی پابندی کریں اور تیسری اور آخری چیز وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيًا کہ ہم نے ان کو جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اور پھر یہ خرچ بھی دو طرح کا ہوتا ہے ایک یعنی چھپ کر کے کرتے ہیں یعنی کچھ ایسے صدقات و خیرات بھی ہم کریں جو صرف ہمارے اور اللہ کے درمیان ہیں پبلک کو معلوم نہ ہو پرائیویٹ طور پر سکریٹ طور پر ہم وہ کریں جو قیامت کے دن ہمارے لئے وہ زخیرہ بن سکے اور اگر ہم زکاة وغیرہ علانیہ طور پر دے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی عبرت ہو اور وہ لوگ بھی اپنے مال کی زکاة نکالیں تو علانیہ طور پر بھی صدقہ اور زکاة کرنا جائز ہے مگر افضل ہے کہ چھپا کر کے کیا جائے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے یاد رکھیں ہمارے مال میں برکت ہوتی ہے اللہ تعالی نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات اللہ تعالی سود کے ذریعے مال کو مٹاتا ہے اور صدقہ کے ذریعے مال کو بڑھاتا ہے ایک جگہ اللہ تعالی نے سور بقرہ میں فرمایا کہ کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے کہ اس دانے کو زمین میں ڈالا گیا تو اس سے سات بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں سو دانے گوئے ایک دانے کے ذریعے سات سو دانے تیار ہو گئے تو ایک پیسہ اگر اللہ کی راہ میں کوئی خرچ کرتا ہے اللہ اس کو سات سو گناہ تک اس کا عجر سواب بڑھا دیتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابن آدم جب صبح کرتا ہے تو اللہ تعالی دو فرشتوں کو دنیا میں بھیجتا ہے ایک فرشتہ دعا کرتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرے تو اس کو بہترین بدلہ آتا فرما اور دوسرا فرشتہ بددعا کرتا ہے اللہم آتی منفقا طلفا اے اللہ جو بخیلی کرے کنجوسی کرے اور تیری راہ میں نہ دے اے اللہ تو اس کے مال کو برباد کر دے سبیل اللہ اللہ کہتا ہے یہ ایسی تجارت کر رہے ہیں جس میں کوئی گھاٹہ ہونے والا نہیں ہے اللہ ان کو پورا پورا ان کا عجر دے گا اور اس کے علاوہ مزید اپنے فضل میں سے عطا فرمائے گا ناظرین بڑے اقل مند ہیں وہ لوگ جو اس بغیر گھاٹے کی تجارت کو اپنا لیں اور نادان ہیں وہ لوگ جو اتنے بڑے آفر کو ٹھکرا دیں جو اللہ تعالی ہمیں پیش کر رہا ہے اللہ سے دعا ہے رب العالمین اس بغیر گھاٹے کی تجارت کو ہم سب کو اپنانے کی اور کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں